بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ایک سیل دکھا رہا ہوں جس میں میں نے الومینیم اور سٹینلیس سٹیل کا راڈ استعمال کیا ہے دوستو اس کو بنانے میں میں نے سوفٹ ڈرنک کی ایک بولی اس میں کچھ پانی ڈالا اور اس میں یہ دونوں الیکٹروڈ ڈپ کر دیا ساتھ ہی میں نے ان کے ساتھ دو تارے اٹیچ کر دی اور امپیر میٹر یا وولٹ میٹر کو میں نے وولٹ چیک کرنے والی جگہ پہ سٹ کر دیا اور اس کا کرنٹ چیک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھ سے ساتھ سو کے درمیان ملی وولٹ جنریٹ سیل جو ہے وہ کر رہا ہے دوستو کچھ دیر میں نے انتظار کیا تو اس کا کرنٹ بڑھنا شروع ہو گیا دوستو یہ الیمینیم ائر بیٹری بن چکی ہے اور اسی طریقہ سے یہ کام کرتی ہے دوستو جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے اس کا جو الیمینیم کا الیکٹروڈ ہے اس کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گی ایک وائٹ سا بننا شروع ہو جائے گی اور آسا آسا یہ الیکٹروڈ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اسی حصول پر ہماری جو الیمینیم پر چلنے والی گاڑیاں ہیں جن میں الیمینیم ایتا فیول استعمال کیا جا رہا ہے اسی حصول پر وہ گاڑیاں چلتی ہیں اگر دوستو اسی طرح کے کافی سیلز بنا لیے جائیں تو تقریباً ایک ولٹ کا اگر ایک سیل ہو تو بارہ اس طرح کے سیل بنے ہو جن میں الیکٹروڈ جو ہیں وہ اچھے اور بھاری قسم کے لگائے جائیں تو بہترین قسم کی بیٹری تیار ہو جائے گی جس سے ہم کسی بھی قسم کی بارہ ولٹ کی کوئی بھی چیز چلا سکتے ہیں اور اس کا کرنٹ یا پاور کو مزید بڑھایا جائے تو ہم اس کے ذریعے گاڑی بھی چلا سکتے ہیں تو دوستو جن گاڑیوں میں الیومینیم ایز آ فیول استعمال ہو رہا ہے ان گاڑیوں میں جو الیکٹروڈز ہیں وہ الیومینیم کے ہوتے ہیں جب وہ کرنٹ جنریٹ کر کے ان کو زنگ لگ جاتی ہے اور ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو نکال کر ان کی جگہ نئے لگا دیا جاتے ہیں اور گاڑی جو ہے وہ رمہ دمہ رہتی ہے اور یہ بکیا جو نکالے ہوئے الیکٹروڈز ہوتے ہیں ان کو ری سیکل کر کے دوبارہ پھر سے ان کو الیومینیم میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ساکت کہ کس طرح میں نے اس کو بنایا ایک بوتل میں ایکسپیریمنٹ کیا اور اس کا کرنٹ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کا کرنٹ انکریز ہوتا گیا مزید جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ